ہیلو ایوریون ویلکم ان مائی چینل پھوچائیٹوریا کمپیوٹر کلاس ہماری ملاقات بہت دن بعد ہو رہی ہے اور آج میں نے میں آپ کے لئے کیا لے کر آئی ہوں ریویزن لے کر آئی ہوں حالانکہ ریویزن میں آپ کے ساتھ کرا ہی رہی تھی لیکن بہت دنوں بعد کیونکہ ہماری ویڈیو بن پا رہی ہے آپ کو مل پائے گی تو دیکھئے میں نے آپ کے لئے ریویزن سیٹ تیار کرے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بورڈ ہمارے نزدیک آنے والا ہے سلیوز میں آپ کا کرا چکی ہوں اب ہم کیا کریں گے کچھ ایسے کوشن اپنے ساتھ لیں گے کہ آپ کا ریویزن بھی ہوتا رہے اور اگر ایکسٹر کوشن سے وہ آپ کے کیا ہو جائیں گے کور اپ ہو جائیں گے اس میں میرے جتنے بھی پریویس پیپرز جو آپ کے ہوئے ہیں یوپی بورڈ میں جتنے بھی کوشن آئے ہیں وہ سبھی میں ایک ایک کر کے کوشن انکلوڈ کروں گی اور یہ جو ریویزن ہوگا آپ کا چپٹر وائز ہوگا آپ کا فرس چپٹر جو ہے فرس چپٹر کے اکورڈن ہی آپ کا ریویزن میں لیتی رہوں گی اس میں میں نے ورائیٹی رکھی ہوئے کوشن کی ایم سی کیو کوشن ہوں گے ویری شورٹ کوشن ہوں گے شورٹ کوشن ہوں گے اور لونگ کوشن ہوں گے اس کے اکورڈنگ میں آپ کا ریویزن لے کر چلوں گی کوشن سمجھانے سے پہلے سبھی بچوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا ایک کوپی اور پین لے کر جرور بیٹھیں خالی ویڈیو دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی سمجھ لے کے لیے نہیں ہوتی ہمیں ساتھ کے ساتھ نوٹ بھی کرنا ہوگا کیونکہ کب کونسا کوشن پس جائے کونسا کوشن ہمیں یاد آ جائے ہم وہاں سے نوٹیڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں یا پھر دوبارہ سے سمجھ سکتے ہیں چلیے تو ہم اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھئے گا بیچ میں سکپ مت کیجئے گا کیونکہ بیچ میں سکپ کرنے سے آپ کی جو بیچ کی جو ٹوپک ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے آپ کا چھوٹ جاتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریویزن 1 4 class 10th UP board یس سٹارٹ ویڈ MCQ کوشن ناو سٹارٹ ویڈ MCQ کوشن کوشن نمبر 1 is which is نوٹا پروٹوکول اس میں سے کون سا پروٹوکول نہیں ہے تو دیکھئے first option آپ کو دیا ہوا ہے TCP IP یہ آپ کا important ہے TCP means transmission control protocol IP internet protocol آپ کو پھر دیا ہوا ہے HTTP یہ میں نے correction کیا ہوا ہے یہ پہلے HTIP تھا جو میں نے غلط کر دیا تھا that is HTTP C is X25 and ISP internet service provider جو ISP ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا internet service provider تو یہ تو کیا ہے یہ تو internet کی services ہیں جو provide کی جاتی ہیں انہوں نے پوچھا ہے protocol کون سا نہیں ہے تو اس کا answer کیا ہے آپ کا ISP ISP is the valid answer کیونکہ protocols are the set of rules which are followed by the internet internet پر جن rules کو ہمیں follow کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے کیا کہلاتے ہیں protocol کہلاتے ہیں جسے ایک فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ایک فائل کو ون سسٹم سے دوسرے سسٹم پر سینڈ کرنا یہ سب کام کس کو ہوتا ہے protocol کا ہوتا ہے جس میں TCP, IP اور HTTP میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں جس کو میری یہ ویڈیو نہیں ملی ہے سٹارٹنگ میں میری چینل پر جائیے گا مہا پر I think communication چینل اور internet چینل 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 چلیے اب next question second question is which is نوٹا physical communication چینل ان میں سے کونسا physical communication چینل نہیں ہے میں نے آپ کو communication چینل بتایا تھا basically there are two types of میڈیا چاہے communication چینل 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 میڈیا ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی two types کی ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے guided media اور ایک unguided media یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک guided اور unguided media guided media کونسی ہوتی ہے in which wires are used جس میں ہم wire use کرتے ہیں that is your guided media and second one is unguided media unguided media in which physical جس کو touch کر سکتے ہیں تو touch میں آپ کو ہوتا تو twisted pair بھی ہے آپ کا کر سکتے ہیں yes fiber optic ko yes touch کر سکتے اور coaxible pair اس کے 3 ہی ہوتے ہیں یہ 3 وں کس میں آتے ہیں guided media میں ہوتے ہیں لیکن جو آپ microwave ہے ٹھیک یہ آپ کا unguided media ہے تو آپ کا answer اس نے کیا پوچھا note تو note میں آپ اس کے ساتھ چلے جائیں گے microwave کے ساتھ چلے جائیں گے تو آپ کا answer کیا ہوگا microwave next third question آتا ہے آپ transponders are used in which communication media transponders what is a device which is electric signals travel to your wire so دیکھ ایک trick دیکھ ہے آپ کو پتا ہے fiber optics دیا ہوا ہے ٹھیک سیٹیلائٹ دیا ہوا ہے microwave دیا ہوا ہے اور coaxible cable دیا ہوا ہے جو سیٹیلائٹ ہے اور microwave ہے ٹھیک یہ دونوں تو کس کی example ہیں آپ کے unguided media کے ہیں بچہ fiber optics اور coaxible cable تو ان دونوں میں کیا آئے گا کیا جو ٹرانس پونڈر ہمیسے یوز کیے جاتے ہیں وہ کس میں کیے جاتے ہیں کو ایکس کی بل میں تو جس آئے گا وہ کیا گا کو ایکس بل سب بچے دھیان سے کرتے رہیے بہر بلکل مت ہو یہ گا اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے مارکس لے کر رہے اور آپ کے لئے کوشش نکال لے پوری کوشش کر رہی ہوں آپ کو پتا ہے لوگ ڈان پی ڈ ہے میٹیل زیادہ نہیں ہے لیکن ہاں جو آپ سلیپ سکر چکا ہے وہ میں نہیں کر آؤں گی جو میں کر رہی ہوں آپ اس کو کر جائے جائے لیکن اپنی کوپی میں نوٹ ڈاؤن جرور کیجئے گا نیکس کوششن which is نوٹ ہارڈویر 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 ہوتا ہوتا that part by which we can touch وہ part computer جس کو آپ کیا کر سکتے ہیں touch کر سکتے ہیں دیکھ cpu آپ touch کر سکتے ہو ram آپ پتا یہ رینڈوم access memory ایک chip ٹائپ ہوتی ہے modem modulator demodulator آپ کی device ہوتی لیکن windows windows آپ operating system it is not the part of hardware this is hardware not part this is operating system operating system you know medium between hardware and the user hardware or user medium which you work that is your operating system which is hardware not Windows mcq question i made model paper last year previous questions i have seen how deep you can read question and give a slab of topic ہے ٹوپک آپ کا بہی ہے صرف آپ کو کوششن کو کیا کر دیتے ہیں ان کو چینج کر دیتے ہیں چلیے اب آتے ہم ویری شورٹ کوششن پر دیکھئے ویری شورٹ کوششن میں سب سے پہلے اس نے کہا ہے گیو دا گیو مینس آف ویریس ٹائپس آف کومنیکیشن اس نے کہا ہے ویریس ٹائپس کے جو کومنیکیشن میڈیا ہیں ان کے نام بتائیے تو دیکھئے کومنیکیشن میڈیا آپ کو بتایا تھا میں نے ٹو ٹائپس ہی ہوتی ہے ایک تو گائیڈڈ اور ایک انگائیڈڈ اس کو تو آپ رٹ لیجے یہ ٹوپک ایک ایسا ٹوپک ہے جو ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کو ایکزام میں ملے گا چاہے اس کے بارے میں پرائیمری کومنیکیشن موڈل ہو چاہے گائیڈڈ انگائیڈڈ کا الگ سے ٹوپک ہو چاہے آپ سے کیا کہا جائے جیسے ایسا ٹوپک ہوتے ہیں ان کے شورٹ نوٹ کہا جائے ٹھیک ہے تو یہ ٹوپک تو آپ کو رٹنا ہی ہے ٹھیک ہے اس کی بینہ تو آپ کو مطلب اس چپٹر میں سمجھے it is the most important topic of your first چپٹر چلیے تو دیکھئے give means of various communication میڈیا چاہے میڈیا بولیں چینل بولیں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے جب بھی کمپنیکیشن بات آئے گی یہ آپ کا ٹو پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے گائیڈ میڈیا اور انگائیڈ میڈیا گائیڈ میڈیا کے نام تین آپ کو نام بتایتے میں نے ایک تو ٹویسٹڈ پیر ایک آپ کا کوئیکسیبل کیبل اور ایک فائیبر اوپٹک کیبل ٹھیک ہے یہ تو کسما آئیں گے آپ کے ٹویسٹڈ میں کیوں 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 کیا یہ فیزیکل کمپنیکیشن ہے اچھا آپ کو کنفیوز بھی کر سکتے ہیں جیسا بھی ملٹیپل چوئیز نے پوچھا تھا نا کہ فیزیکل کمپنیکیشن کے نام بتائیے تو یہ آپ کا کیا ہے فیزیکل کمپنیکیشن ہے پھر انگائیڈ میڈیا انگائیڈ میں کیا کیا آئے گا آپ کا سیٹلائٹ مائکرو ویو ریڈیو ویو یہ سب میں نے آپ کو اوڈیو کلپ دی تھی اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ سے اوڈیو کلپ لینا میں دوبارہ سے آپ کو سینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور آپ کا وائ فائی ٹھیک ہے وائ فائی کی فلکم کیا ہوتی ہے وائرلیس فیڈیلیٹی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے آپ کی انگائیڈ میڈیا تو سیمپلی دیکھو ڈیپینڈ کرے گا کوششن کے مارکس پر آپ کا جو کوششن ہے وہ کتنے مارکس کا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی وائیڈی شوٹ کوششن ہے اگر آپ سے یہ ون یا ٹو مارکس میں پوچھتا ہے تو صرف اگر آپ سے پوچھے ون مارکس میں تو آپ کو سیمپلی گائیڈ میڈیا انگائیڈ میڈیا نامی بتانے لیکن اس نے بولا ہے وائیڈیس نیمز نیمز بھی بتانے ہیں تو گائیڈ میڈیا کا آپ الگ بتائیں گے اور ہمیشہ پریزنٹیشن جتنی آپ بلوکس میں کر سکیں ڈائیگرامیٹک کر سکیں جیسے ہی میں نے بنایا ہے میں نے تو گندی سی رائٹنگ میں بنا دیا ہے لیکن آپ لوگوں کو نیٹ این کلین بنانا ہے تو گائیڈ میڈیا اور انگائیڈ میڈیا کو اس طریقے سا آپ لکھ کر دکھا دیں گے کلیر چلیے اب ناؤ سیکنڈ کوششن ایسو موڈل میں کتنی لیئرز ہوتی ہیں بیٹا اس میں لیئرز ہوتی ہیں آپ کی سیون لیئرز حالانکہ یہ آپ کی بک میں ٹوپک نہیں ہے لیکن آپ یاد رکھیں گا کتنی لیئرز ہوتی ہیں سیون لیئرز میں ایک کام کرتی ہوں اس کے لئے ایک الگ سو ٹوپک تیار کر دیتی ہوں ایسو کا اپلیکیشن لیئر ہوتی ہے فیزیکل لیئر ڈیٹا لنک لیئر سیون لیئرز ہوتی ہیں ٹھیکے فیلال آپ اس کا آنسر لکھ لیجئے گا اچھا آئیے سو کی فل فرم لکھ لیجئے انٹرنیشنل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اورگنائزیشن اس کی فل فرم آسکتی ہے اور آئی تنگ میں نے پہلے بھی دی ہوئی ہے آپ کو ٹھیکے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اورگنائزیشن یہ کیا ہے اس کی فل فرم ہے کلیر چلیے نیکسٹ آپ کا تھرڈ کوشن آتا ہے ڈسکس دا وائرلیس کممکیشن میڈیا کس کے بارے بتانا ہے آپ کو وائرلیس کممکیشن اس نے ڈسکس کہا ہے دیکھو وری شورٹ میں ہے ٹو مارکس میں ہے آپ کو بتانا ہے کہ وائرلیس کممکیشن میڈیا کیا ہے اپ اس میں بول سکتے ہیں اس کو ہم انگائیڈ میڈیا سے بھی جانتے ہیں اور میڈیا جس میں ہم وائرس کا یوز نہیں کرتے ہیں دیکھو وائرلیس میڈیا ایگزامپل سار سیٹلائٹ میکرو ویب ریڈیو ویب وائ فائ ان کے آپ سمپلی کیا لگ دیں گے نام لگ دیں گے میس پہلے آپ کو ڈیفینیشن بتانی ہے اور ڈیفینیشن کے بعد آپ کو کیا بتانا ہے سمپلی اس کے نیمز بتانے ہیں ٹھیکے چلیے نیکسٹ پورٹ کشن یہ میں نے اپنے طرف سے بنایا ہے گیو دا نیمز سو پروٹوکول کیونکہ کوشن گھما کے آ سکتا ہے کی پروٹوکول کے نام بتائیے تو پروٹوکول میں ڈی ٹی ٹی پی اب یہ آپ کے ملٹیپل چوئیز میں تھا ایکس ٹونٹی فائیو ٹی سی پی آئی پی ٹھیکے ایف ٹی پی یہ بھی آپ کا ٹل نیٹ یہ سب کیا ہیں آپ کے پروٹوکول کے نیم ہیں کلیر تو یہ کوشن تیار کر لیجے گا ایس ٹی ٹی پی ٹی 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 پی ٹی پی ایپ ایس ٹی 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 ٹل نیٹ ایسے ٹی ٹی پی ٹھیکے یہ آپ کے کیا ہیں آپ کے پروٹوکول کے نام کلیر نیکس کسٹھن what is پروٹوکول ڈیفنیشن بتا چکیوں اس روم میں ہی تو یہ what is پروٹوکول پروٹوکول ہو تو کیا ہے سمپلі ون لائن میں دیفنیشن اس کی اب ہم آگے چلتے ہیں شوٹ کسٹھن پر شورٹ کوششن پر شورٹ کوششن میں پہلا دیا ہوا ہے ڈیفائن ٹی سی پی آئی پی دیکھیں اس میں آپ کا شورٹ نوڈ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے شورٹ نوڈ میں دے سکتے ہیں ورٹیس ٹی سی پی یار ورٹیس ٹی سی پی آئی پی میں آپ کو اس راٹنگ میں بتا چکی ہوں جب میں نے آپ کو ٹی سی پی والا چیپٹر کرائے تھا the internet being a package switching network data is transmitted by converted it into a package means internet پر دیکھیں جب network پر ہم data اپنا send کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کا جیتنا جیسا data ہوتا ہے ویسا نہیں جاتا جو آپ کا data ہوتا ہے جو بھی آپ send کر رہے ہیں وہ اس کو کیا کرتا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کیا کر دیتا ہے break کرتے آئے جس کو ہم کیا بولتے ہیں packets بولتے ہیں this work is done by the set of rules of standard design to enable computer to connect one another to exchange information known as protocol اور اگر بتایا تھا یہ کام کون کراتا ہے protocol کراتا ہے protocol کیا کرتا ہے آپ کے اس کام کو ایک سسٹم سے data جو دوسرے سسٹم پر جاتا ہے کچھ rules ہوتے ہیں اس rules کو follow کر کے ایک سسٹم سے جو packets ہیں وہ دوسرے سسٹم پر کیا ہوتے ہیں transfer ہوتے ہیں تو that is protocol وہ تو کیا ہوتا ہے آپ کا protocol TCPI is the only protocol used to send data all around the internet TCPIP آپ کا ایک ایسا protocol ہے جو کیا کرتا ہے آپ کا data all over the internet ایک پلے سے دوسرے پلے پلے پر transfer کرتا ہے بات کریں TCP کی سب سے پہلے تو TCP کی فل فرم کیا ہوتی ہے transmission control protocol میں لکھ دیتی ہوں transmission ہالکہ میں نے یہ کرائے ہوا ہے transmission control protocol ٹھیک ہے اب TCP کرتا ہے کیا ہی بتایا تھا TCP breaks the data to be sent into the packets آپ کے data کو چھوٹے چھوٹے part میں break کر دے گا ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہیں گے packets کہیں گے it guarantees that any data sent to the destination computer reach it یہ guarantee لیتا ہے کہ جو بھی data ہے ہمارا وہ sender سے receiver کے پاس گیا ہے یا نہیں اب بات کرتے ہیں IP کی IP کی ہوتا ہے آپ کا internet protocol جو IP ہے آپ کا internet protocol ٹھیک ہے بات کریں internet protocol ہوتا کیا ہے basically دیکھیں بیٹا ایک تو IP address ٹھیک ہے ہر ایک computer کا ایک unique IP address ہوتا ہے unique مطلب اگر ایک system پر جب network use کرتے ہیں ایک address load کیا جاتا ہے جس کے through ہم packets کو identify کرتے ہیں کہ ہماری request کہاں سے آئی ہے اور packets کہاں send ہونے تو IP is a set of convention used for routing packets from one host to another it is responsible for routing the packets to our desired destination IP address means IP کا کام کیا ہے جس system سے request آ رہی ہے ٹھیک ہے دیکھو بہت سا system ہوتے ہیں جس بھی system پہنچائے IP address اور IP address میں نے اس starting میں کرا دیا ہے اگر میں نہیں کرا یا تو آپ مرے کو ping ضرور کیجئے گا youtube channel پر میں IP address کو دوبارہ سے سمجھا دوں گی حالکہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں IP address کر آیا ہو ہے ٹھیک ہے تو IP کیا کرے گا آپ تک پہنچا دے گا ٹھیک تو اس میں simply آپ کو کیا کرنی ہے definition لکھنی ہے اب بات کریں define different types of verbal communication دیکھیں یہ topic آپ کی بک میں نہیں ہے this is a different question ٹھیک different question ہے کہ verbal communication ہوتا کیا ہے ٹھیک سب سے پہلے بات کریں verbal کی verbal آپ اچھے سے جانتے ہیں کی verbal ہوتا کیا ہے when any data or information is transferred verbally from one place to another it is known as verbal communication جب ہم کوئی بھی data اپنا transfer کرتے ہیں کس کے تروں verbally ٹھیک ہے means آپ اس میں بول کر without دیکھے ٹھیک اس کو ہم کیا بولتے ہیں verbal communication بولتے ہیں verbal communication کے اگزامپل جیسے person on telephone جب آپ phone پہ بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہے آپ کا verbal communication ہے phone کے تھو آپ کچھ ہرہا تو دکھائیں نہیں صرف کیا سنائی دیتی ہے آواز سنائی دیتی ہے تو that is your verbal communication اب بات کریں verbal communication کی ٹھیک verbal communication آپ کیا کھر چیٹنگ کرتے ہیں that is your verbal communication تو اس کو آپ اپنی لینگویج میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کا chatting through internet کھالی chatting through computer ٹھیک ہے computer کے تھرہو چیٹنگ کرتے ہیں پھر آپ کا mobile ڈی ٹیلی 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 communication تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اپنی terms میں لکھ سکتے ہیں clear پھر next question is explain ISO reference model ISO reference model کو میرے کو آپ سمجھانا پڑے گا ٹھیک ہے ISO reference model ہوتا کیا ہے یہ topic میں آپ کو کرا آیا ہے تو یہ topic میں الگ سے لوں گی بس basically اس کی full form میں بھی آپ بتائی international international standard organization میری writing پہ مج جائیے گا ٹھیک اور میں اس طریقے آپ کو notes دیا کروں گی board پر تو بہت سارا brush کرنا یہ کرنا پڑتا ہے تو اس طریقے س کریں گے اور آج یہ آپ کا revision فرس تھا اب اس میں long question رہ جاتے ہیں بہت سارے اس کو میں دیکھے میں کس طریقے رہوں گی جیسے revision 1 مطلب chapter 1 تو revision 1 اور اس کو part میں ڈیوائیڈ کر دوں گے part 1 ہے ٹھیک اس کا part 2 جو long question ہوں گے وہ آپ کو نیکس ویڈیو مل جائیں گے اور یہ جتنا بھی میں کراتی ہوں میں پھر سے کہہ رہی ہوں بینہ کوپی اور پین کے نہ بیٹھیں اپنا ساتھ کے ساتھ اتارتے رہیں آپ کو last time پر یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی question کو نکالنے بہت آسانی ہوگی آج سے اتنا ہی خدا آفیس good bye be safe at your home